اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایٹ فان احمد آپ سب کو خوش آمدیر اس ویڈیو میں میرے ساتھ ہیں محمد اشس ان کی عمر 21 سال ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو انجری ہوئی ہے اب ہم آپ کے سامنے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کو کیسی انجری ہے کس طرح کی پین ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس انجری کو ایویلیویٹ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایسی انجریز کو آپ لوگ گھر میں کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں اشیر سبتائیے کیا سٹوری ہے آپ کی سر بیسیکلی میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور آلٹرنیٹیو لی ٹی بال اور لیدر بال دونوں کھیلتا ہوں تو سب سے پہلے یہ مسئلہ مجھے ہوا تھا آج سے تین ماہ پہلے تب میں اپنی انڈر آم تھو تو پروپر کر لیتا تھا لیکن جو اپر آم تھو ہے نا اس میں جب میں اپر آم تھو کرتا تھا تو بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ جو ہے نا پورا وہ دو منٹ کے لیے نم ہو جاتا تھا اور اس کے بعد نمنس کے بعد مجھے تھوڑی سی پین اٹھتی تھی اور پھر مجھے اس طرح لگتا تھا کہ اس طرح مطلب میں اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا یا فورس کچھ لگائی نہیں سکتا تھا یعنی کہ اس کے بعد میں بال بھی نہیں کر سکتا تھا یا بیٹ بھی نہیں کر سکتا تھا اور تھوڑ تو دور کی بات تھی تو پہلے تو یہ صرف میرے شولڈر کا پروپرم تھا لیکن یہ پھر ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے میری ایل بو تک آ گیا اور پھر اس نے میری ہینڈ کی مومنٹ بھی دسٹکٹ کا دی تو اس کے بعد پھر میں نے اورتھو پیڈی کو دکھایا بسیکلی تو انہوں نے ٹو ویکس کے لیے مجھے اپنی پسکرائب کی میڈیسنز تو میں نے وہ میڈیسنز کھائی ہے اس کے بعد مجھے یعنی کہ مومنٹس وغیرہ اور باقی پین وغیرہ سے آرام ہے لیکن ابھی مجھے شولڈر میں تھوڑی سی ویکنس وغیرہ فیل ہوتی ہے اور ایل بو کے جوائنٹ میں بھی تھوڑی سی ویکنس تو بسیکلی اشیس کا جو پرولم ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ آتا ہے کہ جب وہ اوور ہیڈ تھو کرتے ہیں جیسے فرس کہ آپ بانڈری پر کھڑے ہیں تو آپ دور سے ایک لمبی تھو مارتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا آم بلکل دیڈ ہو گیا ہے ایک سے دو منٹ لیے دیڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ شیک کرتے ہیں اور پھر وہ بہتر ہو جاتا ہے یہ دن میں ایک ہے کہ جب ایسی انجریز ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنے شولڈر کے بہت طرح سٹرکچر کو اویلیوئیٹ کرنا ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ شولڈر جائنٹ کے اندر جو لیبرم ہے اس کے اندر کوئی انجری تو نہیں ہو گئی اور روٹیٹر کاف کے اندر کوئی انجری تو نہیں ہے تو ملٹیپل جو ٹیشوز ان کو ہم دیکھتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ان کی ایویلیویشن کرتے ہیں جب شولڈر کو ہم ایویلیوئیٹ کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی انجری ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شولڈر کے اراؤن کوئی کیسی اس کی شیپ کیسی ہے ہم جب دونوں شولڈر کو کمپیر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس شولڈر کے اوپر تھوڑا سی ہمیں سویلنگ محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ٹراؤما یا سٹرین پڑا ہوئا ہے پھر ہم اس کے بعد اس کی مومنٹ کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایشر اپنا بازو سیدھا اوپر لے کے جائیے اور اوپر لے جائیے جتنا لے کے جا سکتے ہیں جی ایشر جب اوپر لے کے جاتے ہیں کوئی پین آتی ہے نی گرڈ واپس لے آئیے ایشر سائٹ سے بازو لے کے جائیں اوپر اور اوپر لے کے جائیں اور اوپر لے کے جائیں پھر کسی در ہے کسی در ہے کی رام سے بازو اوپر لے کے جائیں اس میں کوئی پین نہیں واپس لے آئیے ایشر ایشر اب اپنا انگوٹھا برکو سامنے رکھئے یوں ایسے اس طرح کرنے میں کوئی درد ہے چلے اب ایشر اوپر لگاؤ کوئی پین نہیں جو ایشر اپنا بازو یہاں سائیڈ پر رکھو اندر کی طرف پش کرو اس میں کوئی پین لیکن جب ایشر اندر سے زور لگا رہے ہیں تو مسئل کی ویکنس ہمیں ابزورب ہو رہی ہے ایشر باہر ترہ پش کرو تو اس کا مطلب بھی ایک ایشر کے روٹیٹر کا مسئل بھی ایک ہے اندر اور باہر کے جو مسئل ہیں ان میں ہمیں کمزوری محسوس ہوئی ہے اچھا ایشر اب ایشر اب رام سے لوز چھوڑ دیں اپنا بازو پیچھے لے کے جائیں رہا بلکو سیدھا اب باہر ترہ یہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ایشر کا جو بازو جب ہم نے کیا ہے تو اپنا بازو جو ہے کان کے پیشے تک جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشر کا شولڈر ہائپر فلیکسیبل ہے اب ایشر کونی میں کہاں پہ کر کے در تھی بیک آف تھی بیک آف تھی اب ایشر کے ہم در کونی کو چیک کرتے ہیں کونی اتنی ہائپر فلیکسیبل نہیں ہے لیکن شولڈر کے اوپر ہائپر فلیکسیبلٹی ہے تو ہم دونوں کو کمپیر کر جیسے میں میں ایک سٹیف پرسن ہوں اور ایشر جو ہے ہائپر فلیکسیبل ایشر اپنا بازو جب پیچھے لے کے جاؤ اب ہر کریں گے تو میں بلکو سیدھا کھڑا ہوں ایشر بلکو سیدھے ہیں تو میرا بازو یہ جو ہے کونی جو ہے کان کے پیچھے نہیں جا رہی لیکن ایشر کی کونی بازو جو ہے پیچھے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائپر فلیکسیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایسے کیسز کے اندر شولڈر پین کے ایک بڑی وجہ شولڈر کی ہائپر فلیکسیبلٹی ہے اب ہم آپ کے سامنے یہ چیزوں کا ایڈریس کریں گے کہ جو ایشر کا پرولم ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی جو ایڈوائز میں اپنے پیشنٹ کرتا ہوں کہ ایسی انجری سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے کہ جو لوگ بھی ہائپر فلیکسیبل ہیں ان کی نی ہائپر فلیکسیبل ہو سکتا ہے یہ ایلبو ہو سکتا ہے شولڈر ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں میں پرولم بھی آتا ہے کہ جب وہ آل آف سڈن یعنی کہ لیٹ سے دو ماہ تین ماہ چھ ماہ کے درس کے بعد وہ سپورٹ سے ریزیوم کرتے ہیں تو اس کے بعد ان میں انجری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اشیر سے جب ہم نے اسٹوری سنی تو اسمانکہ بھی یہی کہنا تھا کہ میں نے چھ ماہ کے بعد کرکٹ کھلنا شروع کی تھی اس وجہ سے اس کے ایک آر دن کے بعد یہ درس شروع ہو گئی تھی تو پہلا تو یہ سٹیپ بھی ایسے میں رکھیں کہ جو لوگ بھی سپورٹس کھیلتے ہیں ایک تو ان کو چاہیے کہ ریگولر بیسے پہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں دو تین دفعہ اپنی سپورٹس کو ریزیوم کریں اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے کوئی بریک آ گیا ہے تین ماہ کا چھ ماہ کا تو پھر اپنی جو سپورٹس ہے وہ گریجلی ریزیوم کریں جب آل آف سڈن وہ ہائی انٹینسٹی سپورٹس پہ جاتے ہیں تو ان کی انجری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جب اشیس کے کیس میں جب جو مسئلہ سامنے آئے کہ روٹیٹر کاف مسئل ویک ہے نمبر ٹو وہ ہائپر فلیکسبل ہیں لیکی لی جب ہم نے ان کے بہت سائے سٹرکچر اور کو ایویلیوئیٹ کیا ان میں ہمیں کوئی زیادہ مسئلہ اندر نہیں آیا تو ہم آپ کے سامنے اب اشیس کو روٹیٹر کاف کی سٹرنسٹی ایکسرسائز گائیڈ کریں گے جن کی مدد سے یہ بڑے آرام سے اگلے دو سے تین ہفتوں کے بعد اپنی سپورٹس کو ریزیوم کر سکیں گے سب سے پہلی ایکسرسائز جو ہم اپنے پیشن کو دیتے ہیں ایسے کیسز کے اندر جہاں پر روٹیٹر کاف مسئل ویک ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا کمر سیدھی کریں پاسٹر سہی کریں کوہنی کو سازیو رکھ لیں اور اندر کے طرف اپنے ہاتھ سے اس کو پش کریں میہا ہاتھ کو اور پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اور کوشش کریں کہ جب بھی ایکسرسائز کریں وہ پین نہ ہو نمبر ٹو باہر طرف پش کریں شولڈر کے اوپر کوئی مومنٹ نہیں آرہی باہر طرف پش کریں فائی سیکنڈ کا ہولڈ کریں دین فارور پش کریں فائی سیکنڈ کا ہولڈ کریں دین بیک وڈ پل کریں اور فائی سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس کے بعد یہ سیلف کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو ٹکنیک بڑھاتے ہیں اشیر صاحب کو فل سے کریں گے جیسے آپ بالکل سے یوں رکھیں فارور پش کریں شاباش good بیک ور پل کریں شاباش good اندر کی طرف پش کریں شاباش and then باہر کی طرف پش کریں تو میں نارملی اپنے پیشنوں کہتا ہوں کہ آپ 10x2 ریپیٹیشن کے ساتھ میں دو دفعہ ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ یہ ایکسرسائز کریں تو اسے کیا ہوگا آپ کوئی شولڈر جائنٹ کی سٹیبلیٹی ہوگی ایتا فرح یہ آپ کا اقسائز کرنے کے عادی ہو جائیں اور جو لوگ بھی ہائپر فلیکسیبل ہیں یا جو لوگ بھی ریکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی سپورٹ کھیلتے ہیں ان کو یہ روٹیٹر کا سٹین ہی سائز کرنی چاہیے تاکہ ان کے مسل سٹوانگ ہوں اور اس طرح کی انجری سے بچ سکیں نمبر ٹو ٹکنیک کے اندر ہم اپنے پیشنوں انکرلز کرتے ہیں کہ الاسٹک بینڈ الاسٹک لوپ مل جاتے ہیں آپ بلکل سیدھا کھڑے ہوں پاسٹر صحیح رکھیں اور الاسٹک لوپ بلکل باہتر کھولیں ایسا 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 اگین پھائی سیکنڈ کا ہولڈ کریں وان ٹو ٹری فور فائر ان دن گریجولی واپس لے کریں اس سے آپ کی جو روٹیٹر کا ایکسٹرنل روٹیٹر ہیں ان کی سٹین ہی سائز ہوتی ہے ٹین بائی ٹو نمبر ٹو ایکسٹرسائز کے اندر اس ٹیکنیک کے اندر ہم کہتے ہیں بلکل رکھیں جسم اپنا ایسا کون ہی ساتھ لگائیں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں آپ اندر کی طرف آپ نے اندر کی طرف آپ نے پول کرنا ہے کریں شاہباز شاہباز اندر کی طرف لے کر جائیں وابس لے کر آئیں شاہباز پھر اندر کی طرف پول کریں گوڈ جاب پھر آرام سے واپس لے کریں تو اس سے آپ کے انٹرنل روٹیٹر مسل کی سٹینٹ نہیں ہوگی تو اگر آپ تین بائی ٹو ریپیٹیشن کے تھا دن میں دو سے تین دفعہ ایکسٹرس کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جو روٹیٹر کا مسل ہے وہ سٹرانگ ہوگی یہ دن میں کیے کہ جو لوگ بھی ہائپر فلیکسبل ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی ایکسٹرسائز کریں وہ ایکسٹریم اینگل پہ نہ کریں جیسے فرد کریں ہم اپنا چیس پریس کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو ایلبوز ہیں وہ ہماری باڈی کی علائنمنٹ میں رہیں اگر ہم شولڈر پریس کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ایکسٹریم اینگل پہ نہ جائے اگر ہم فرد کریں جم کے اندر جا کے اپنے بائی سپس کر کرلتے ہیں تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارے ایکسٹریم اینگل کوہنی نہ کھلے کیونکہ پرولم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسٹریم اینگل پہ لے کے جاتے ہیں اپنی شولڈرز کو اپنی ایلبوز کو اپنی جائنٹس کو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جائنٹ کو پر سٹریس پڑتا ہے اور کیونکہ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے ہمارے مسئل نے اس چیز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہائپر فیکسپل لوگ ہوتے ہیں ان کے جائنٹ اس چیز کو سٹرین کر رہے تھے اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو سن کی ایلبو جائنٹ شولڈر جائنٹ کے اندر پین آنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اشیرز کو بھی ہم نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنی گریجول جو ہے وہ ٹریننگ شروع کریں گے دو ہفتوں کے بعد پہلے یہ دو ہفتے یہ ایکسرسائزز کریں گے اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپنی ٹریننگ کو شروع کریں گے یعنی کہ دو ہفتوں کے بعد یہ اندر آم تھو شروع کریں گے بیٹنگ کرنا شروع کریں گے اور اس کے بعد جب انہوں نے اوہر ہیڈ تھو بھی کرنی ہے تو شروع میں شیڈو ٹریننگ کریں گے سیمپل بغیر بال کے ایک ہفتہ ٹریننگ کریں گے اس کے بعد یہ کوشش کریں گے بال پکڑیں گے اور ففٹی پرسن ایفر سے بال کو پھینکیں گے اسے نیکس ویک میں یہ سیمپل بغیر پرسن ایفر سے بال کو پھینکیں گے اور پھر جب چھ ہفتے گزر جائیں گے تو دین یہ اپنی پوری ایفر سے کھیلنے کے کابل ہو جائیں گے مینوال یہ اپنی شولڈر سٹیننگ کرتے رہیں گے تاکہ نیکس ٹیم اس انجری سے بچ سکیں امید ہے کہ شولڈر انجری کے اوپر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حمیوں ناصر ہو اللہ حافظ